قیمہ لائک ایکشن بڑے دنوں سے بڑی سسٹرز اور برادرز مجھے یوٹیوب پہ یہ چیز پوچھ رہے تھے تو انشاءاللہ آئی و جس ٹیل دیم آباؤڈ دیر سٹف کہ جب آپ سپین میں پہنچ جاتے ہیں آپ کا فیملی ویزا لگ جاتا ہے تو اس کے بعد کا کیا پروسس ہے کیونکہ بزنس ویزے پہ جب آپ سپین پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سیکنڈ کیا آپ اس ویزے کو بزنس ریزیڈنس کارڈ میں چینج کر سکیں پانچ لاکھ یورو گولڈن ویزا سے کہتے ہیں یا آپ سٹوڈنٹ ویزے پہ گئے ہیں اس میں ایک آپشن آتی ہے تو میں آج یہ دونوں چیزیں آپ کو بتاؤں گا تا کہ آپ کو پتا ہو کہ سپین میں چاہ کے آپ نے کیا کرنا ہے کتنا ٹائم فریم آپ کے پاس ہے اور اس کرونا کی وجہ سے ہمیں کیا پرابلم فیس کرنا پڑ سکتی ہیں لیکن پھر بھی جو گورنمنٹ کی رولز اور ریگولیشنز اور گوارمنٹس ہیں میں پھر سے کیا کہوں پھر سے شکریہ ادا کروں گا آپ کا کیا آپ میری ویڈیوز بہنچ کرتے ہیں انہیں شیئر کیا کریں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جس کلک آن دس سبسکرائب بٹن لائک مائے دس ویڈیو اور شیئر دس ون کہ کسی کو اس سے ہلپ ہو سکتی ہے سب سے پہلے جب آپ کا پاکستان سے ویزا لگ جاتا ہے تو آج کل آپ کو کرونا ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں آج کل کی کنڈیشن کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے کرونا ٹیسٹ کروا کے اس کے بعد ہی آپ وہاں سے ائرپورٹ پہ نکل سکتے ہیں آپ کا کیو آر کوڈ ہر ائرپورٹ پہ ہر ائرلائن مانگتی ہے کیو آر کوڈ اسی کنڈیشن میں ہو سکتا ہے جب آپ نے فلائٹ بوکنگ کروالی ہو اور سپین میں جب آپ اینٹر ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ تو وہ پیپر آپ کو چاہیے ہوتا ہے یہ پاکستان سے سارا کچھ کر کے پھر ہی آپ نے سپین میں پہنچ رہے ہیں اگر تو آپ بزنس ویزا پہ آئے ہیں آپ کے پاس سکس منس کا تھری منس کا وانیئر کا بھی ویزا ہے تو یو ڈانٹ ہیو اپشن ٹو گیٹ ریزیڈنس کارڈ انلیس اگر آپ کے پاس پانچ لاکھ یورو کی انویسمنٹ ہے اور آپ نے گولڈن ویزا سکیم میں حصہ لیا ہویا تو جو چینیز لوگ کرتے ہیں اسی لیے وہ اتنے بکسے بھر کے پیسے لاتے ہیں جناب یورو وہ دیتے ہیں ایکس طرح ہیریہ میں اور ریزیڈنس کارڈ لے لیتے ہیں جو بھائی سپین میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے اس چیز کا اس کے بعد آ جاتا ہے سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ جو آتے ہیں سپین میں ان کو جتنی دیر کہ انہیں فیز پے کی ہوتی ہے اتنی دیر کا ان کو ریزیڈنس کارڈ ملتا ہے ان کی بھی یہی کنڈیشن ہے کہ جب وہ سپین میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے یونیورسٹی میں اپنا وہ جسہ چیک انڈ کہہ لے وہ کروانا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں پہ یونیورسٹی سے ان کو ایک جو لیٹر ملتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ ہمارے پاس یہاں پہ آ گیا وہ لے کے آپ ایک سرہ ہیریہ میں جاتے ہیں فوران آفیس میں وہاں پہ آپ کو فنگرپرنٹ کا ٹائم ملتا ہے یہ کام آپ نے تھرٹی ڈیز کے اندر اندر کرنا ہوتا ہے اب ہوگا کیا کرونا کی وجہ سے آپ کو تھرٹی ڈیز کے اندر اندر آپ ٹائم لینے جائیں گے لیکن پوسیبلی کیونکہ آپ نے اپنا کام مکمل کیا ہے آپ نے اسپیان میں پہنچ کے اندر اندر ان سے رابطہ کیا ہے وہ اپوائنٹمنٹ دو مہینے کی دیں تین مہینے کی دیں سال کی دیں آپ بالکل بھی لیگلی طور پر اس ریکوائرمنٹ کو آپ پورا کر چکے ہیں اب جو فیملی میمبرز آپ کے بیوی آپ کے ہسپرنڈ آپ کے بچے پاکستان سے آتے ہیں جس دن وہ پاکستان سے آئیں کوشش کریں دوسرے یا تیسرے دن چوتھے دن ان کی پادرومنتوں کروالیں امپادرونہ مینتوں جب ہو جائے گی اور سب سے ضروری بات پادرون کا جو اڈریس ہے وہ وہی ہونا چاہیے جو سپین میں فیملی میمبر آپ کا رہ رہے ہیں اس کے ریجننس کارڈ کے اوپر جو اڈریس ہے وہی بچوں کا پادرومنتوں کا اڈریس ہو اگر وہ نہیں ہوگا تو ہوگا کیا کہ جب آپ بچوں کے فنگر پرنٹس دینے چاہیں گے تو آپ کا کارڈ بھی جمع ہو جائے گا ٹھیک ہے نا آپ کو بھی پھر نئے ریجننس اڈریس کے ساتھ کارڈ ایشو ہوگا جو فیملی ریگروپ آسیون ہے یا آپ شادی کروا کے آئے ہیں آپ کا اگر اڈریس ہی کٹھا نہیں ہے اپنے ہزبنڈ یا اپنی وائف یا سپین والے فیملی میمبر کے ساتھ تو آپ کو ریجننس کارڈ نہیں ملے گا یہ ایک دفعہ نے دس دفعہ ہو چکے کہ آپ کی پادرون منتو علیدہ ہوتی ہے تو آپ کا کارڈ جو ہے جس بندے کو ملا ہوتا جو پاکستان سے فیملی آتی ہے وہ بلوپ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اسی بیس پہ ملا ہوا ہے کہ آپ ریگروپ آنتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سو سب سے پہلی بات آپ نے پادرون کروانی ہے اور پوری فیملی کی ایک ہی جگہ پہ پادرون منتو ہونی چاہیے جب آپ کی پادرون ہو جائے گی پھر آپ نے جانے تھانے میں کومیسریہ میں وہ پاسپورٹ لے کے جس کے اوپر ویزہ لگاو ہے اور انترادہ کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ تھرٹی ڈیز کے اندر آپ نے کومیسریہ میں جا کے فنگرپرنٹ لینے ہوتے ہیں تو انہوں نے یہ چیز چیک کرنی ہوتی ہے کہ آپ کا فیشہ دے انترادہ کیا ہے تو پھر آپ جائیں کہ وہاں پہ آپ کو ٹائم ملے گا فنگرپرنٹس کا وہ ایک مہینے کا ملے دو کا ملے تین کا آپ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مین چیز ہے کہ جو آپ نے ٹائم لینا ہے وہ پہلے تیس دن کے اندر اندر ہو یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے اگر آپ یہ ٹائم میس کر دیں گے تو آپ کو جو ریزیڈنس کارڈ ہے وہ نہیں ملے گا پھر دوبارہ سے آپ کو ایکسٹر ہیڈیا میں ڈاکومنٹ جمع کروانے پڑیں گے وہ دوبارہ سے پاس ہوں گے فاورابلے کا لیٹر آئے گا اتنی دیر میں اگر تو آپ کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہو آپ اللیگل ہو جائیں گے پھر آپ کو ارائیگو کے پیپر لینے پڑیں گے تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں یہ سوچنے والی ہیں سمجھنے والی ہیں میرے ان بہن بھائیوں کے لیے جو سپین میں رہتے ہیں جو بندہ پاکستان سے آ رہا ہے اس کو تو اتنا پتہ نہیں ہے لیکن آپ کا کام ہے آپ کو سب سے پہلے ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ سارے پوائنٹ تھے پھر آ جاتا ہے میڈیکل کارڈ کیونکہ میڈیکل کارڈ اگر میں سپین میں رہ رہا ہوں میں کام کر رہا ہوں میں ٹیکس دے رہا ہوں میرا میڈیکل فری ہے اب اگر میری وائف آتی ہیں میرے بچے آتی ہیں تو میں نے ان کو اپنے میڈیکل کارڈ کے ساتھ ونکولار کروانا ہے میں سگروداد سوشل کے آفس میں جاؤں گا میں ان سے کہوں گا کہ اس تو ہی طرح باہم دعا کی یہ میرے بچے آئے ہیں کہ میں نے ان کو ونکولار کروانا ہے اپنا ترہیتہ سینی تاریہ کے ساتھ آپ کے بچے ہیں ایک ہے دو ہے آدھی درجن ہے ایک درجن ہے وہ سارے کے سارے اس کارڈ پر ونکولار ہو جائیں گے کام ایک ہی بندہ کرے گا ٹیکس ایک ہی بندہ دے گا میڈیکل کا جتنا بھی نظام ہے وہ ساری کی ساری فیملی اس میں کور ہو جائے گی اس طرح آپ کو جب وہ پیپر مل جائے گا سہیوری دیت سوسیل سے پھر آپ نے جو علاقے کا ہسپیٹل ہے امبولتوریو جسے کہتے ہیں وہاں پہ جا کے وہ پیپرز دینے ہیں آپ کے بچوں کے میڈیکل کا ڈپلائی ہو جائیں گے so that was all from me I am sure کہ آپ سب بہن بائیوں کو بہت سی انفرمیشن اس میں سے ملی ہوگی پھر بھی اگر کوئی چیز رہا گئی ہو اگر آپ کچھ پوچھنا ہو آپ کو کچھ پوچھنا ہو آپ نے کچھ جاننا ہو یا آپ نے مجھے کچھ کہنا ہو write down below in my comment section inshallah I will reply you guys thank you very much all of you again جزاک اللہ ہمیشہ کی طرح or I have lot of respect for all of you and please keep watching keep liking my videos sharing them with your family and friends I will see you in the next one take care of you اللہ حافظ موسیقی موسیقی